اکٹرس ہیمانی شوپوری نے ایک انٹریو میں بات چیت کے دوران فلم دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کی شوٹنگ کے دنوں کو یاد کیا اور بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کے پتی کا ندھن ہو گیا تھا عادت چوپڑا کے ڈریکشن میں بنی اس فلم میں ہیمانی نے کاجول کی انٹی کمو کور کا کردار نبھایا تھا فلم میں ہیمانی اور انپم کھیر کے رومانٹک کنیکشن کو دکھایا گیا تھا ہیمانی نے کہا کہ میں ایک مادر اکٹر تھی جو دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کہ کلائمیکس سے گائب تھی کیونکہ میرے پتی کا ندھن ہو گیا تھا اسی لئے ہمیں باہر جانا پڑا انپم کھیر کے ساتھ میرے کلائمیکسینز ہونے کے باوجود یا شراز یونٹ بہت سمجھدار تھی میرے پاس یہ سب سوچنے کا سمائے نہیں تھا کیونکہ میں انجان شہر میں اکیلی تھی اور اپنے پتی کے انتم سنسکار کی ویوستہ کر رہی تھی ساتھ ہی استھیوں کو ہر دوار لے جا رہی تھی ہیمانی نے پچھلے سال ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ ہمیشہ اتنا تازہ لگتا ہے سب کچھ اتنا پراسنگک لگتا ہے میں شارک خان کو دلی تھیٹر سے جانتی تھی میں این ایس ڈی کے سمجھ سے انپم کھیر کو بھی جانتی تھی اور میرا کردار کموں کور اور ان کے کردار میں ایک پیارا رومانٹک آنگل تھا ہم سب ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے ہمیں اسے کرنے میں بہت مزا آیا ہم لوگوں میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ میل کا پتھر بننے جا رہا ہے یہ باتیں بس ہو جاتی ہے ہر چیز نے خوبصورتی کے ساتھ کام کیا کاسٹنگ سٹوریز سانگ سب کچھ ٹھیک ہو گیا بس جادو ہو گیا فلم دلوالے دولانیا لے جائیں گے میں امریز پوری فریدہ جلال مندرہ بیدی اور ستیش شاہ سہیت کئی ان ایکٹرز تھے اور فلم میں باکس آفیس کے سارے ریکارڈ توڑ دیا اور ہندی سینما کے اتحاس میں اب تک کی سب سے بڑی بلوگ بسٹر فلموں میں سے ایک رہی یہ فلم اب تک کی سب سے لمبی ہندی فلموں میں سے ایک بن گئی جہاں تو ہیمانی شیوپوری نے یہ بات بتائی کہ کس طریقے سے ان کے پتی کے ندھن کے بعد ان کی زندگی بکھر گئی تھی لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی زندگی کو نارمل کیا اور چیزوں میں وہ آگے بڑھی یہ تو آپ اس کو لے کر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ لائے وہ میرے ہمارے��یں نعمہ سوچتے ہیں کل گئی اور ہوتھ